خالی اللہ نہ کرے خالی خزانے کو لیکن اگر ہم اپنے پاؤں بشاہدر کے مطابق پھیلائیں اور اپنی پریاریٹیز کو ہم رکھ لیں سامنے تو میرے خیال میں کبھی خزانہ خالی بھی نہیں ہوگا اور حالات بھی ٹھیک رہیں گے ہم پریاریٹی ون پریاریٹی ون امن و امان ہے پریاریٹی ٹو لوگوں کی ویلت پیل گربت کا خاتمہ ہے روزگار ہے پریاریٹی ثری پہ پھر ہمارے پاس ہے کہ ہم نے بہتر جو اصولیات دینی ہیں تعلیم کے حوالے سے روزگار کے حوالے سے اور ہیلتھ کے حوالے سے اس کے بعد ہمارا پھلاتا ہے تو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے اپنی پریاریٹی سے مطابق کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ ہمارا خزانہ جب ہمیں حق ملتا رہے گا تو کبھی بھی خالی نہیں ہوگا نیت ٹھیک ہونی چاہیے حضب ٹھیک ہونا چاہیے عوام پہ جب لگانے کے نیت سے ہم خزانے کے اوپر خزانے کو استعمال کریں گے تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا ایک ہے میرٹ اب کسی کا بھائی ہونا رشدار ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے اگر ایک بندہ میرٹ پہ ہے عوام کے ووٹ پہ جیت کے آتا ہے عوام کے منڈر سے آتا ہے تو اس کو آپ بہترین سیاست نہیں کہا سکتے اب چوبیس بندوں میں سے دو تیس بندوں کا اپنا ہم لے رہے ہیں تو میرے شاہر میں وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے بڑی قربانیاں دیں پارٹی قربانی کی بنیاد پہ ان لوگوں کو موقع دیا گیا کہ جو کہ قربانی دینے والے لوگ ہیں تو آکر ٹیم میں ڈیلیور کریں تو میرے خیال میں اس طرح کی چھوڑی چھوڑی باتوں پر اس طرح کی تنقید شروع ہوا جاتی ہے میرے خیال میں اسی وجہ سے پاکستان آگے نہیں پڑھ رہا کہ ہم لوگ چھوڑی چھوڑی باتوں پہ ان پہ ریسیشنز کارے کے اپنا ٹائمز آیا کر رہے ہیں ہم نے آگے بڑھنا ہے آپ یہ بتائیں کہ جو بھی ہے جس کا عرشدار ہے یا نہیں ہے میرا اسے concern نہیں ہے اس نے ڈیلیور کرنا ہے ڈیلیور کرے گا تو sustain کرے گا نہیں کرے گا تو فارغ ہو جائے گا